اسلام علیکم ویلکم ٹو سیدھا سفود فیکٹری امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے رمضان سپیشل میٹھے دہی بڑے کی ریسپی لے کر آئی ہوں ہم بھلا گھر پہ تیار کریں گے یہ سویٹ اور ساور سے بہت مزے کے بنتے ہیں اس کو تھنڈا کر کے سرف کریں تو یہ بہت ہی یمی ریسپی ہے افتاری کے لئے اور جو انڈی کی چٹنی ہے اس کے اوپر میٹھی چٹنی میں بناوں گی وہ بھی ہم گھر پہ تیار کریں گے چلے تو اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بول میں ایک بڑا کپ بیسن کا لیا ہے اس کو اچھے سے چھان لیا تھا اب اس میں میں نمک شامل کروں گی ہاف تی سپون کے برابر ہاف تی سپون ہی زیرا پاورڈر شامل کروں گی اور پیکنگ سوڈا اس میں جائے گا میٹھا سوڈا جیسے بولتے ہیں وہ وان ٹی سپون شامل کر دیا ہے ان سب چیزوں کو میکس کر کے میں پانی ایڈ کروں گی اور چمچ سے ہلا کر اس کا ایک سمودھ سا پیس تیار کر لیں گے اس کو آپ نے گھونڈنا نہیں ہے اس کی دونی بنانی ہمیں بس ہمیں اس کا سمودھ سا پیس تیار کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور چمچ سے یا بیٹر سے کوئی بھی آپ کے پراثر سا میکسر ہو اس کے ہم اسے میکس کرتے جائیں گے مینول ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ الیکٹرک یا ہیوی قسم کی بیٹر کی ضرورت نہیں ہے بس اس میں تھوڑے جو لنپس ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے یہ دیکھیں اس طرح کا موتھ پیسٹ ہمارے پاس بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم ریز تینے تاکہ جو میں نے میٹھا سوڑا ایڈ کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے بھلے تھوڑے سے پھولے ہوئے بنیں گے اس کا جو میکسچر ہے بیٹر وہ رائز کر جائے گا اب یہاں پہ میں ایک فرائی پین میں تیل لوں گی تقریباً دو سے ڈائی کپ ہم نے تیل لینا ہے کیونکہ یہ ڈیپ فرائی کرتے ہیں اس لئے تیل کافی زیادہ لگ جاتا ہے اپنے میڈیم فلیم پیسے رکھیں گے جب تیل گرم ہو جائے گا اس پہ چھوٹے سوڑے ببلز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے ہم اس وقت بیٹر ایڈ کریں گے اس سے پہلے نہیں اگر تھنڈا ہوا تو بھلہ اچھے سے پھولے گا نہیں اور اندر تک پکے گا بھی نہیں وہ بہت زیادہ آئل ایبزورپ کر لے گا سوگی سا بن جائے گا اب یہاں پہ آئل گرم ہو رہا ہے آپ کسی بھی چھوٹے چمت سے یا ہاتھ سے بھی آپ بھلہ ڈال سکتے ہیں اس کی شیپ کی اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی بس وہ اندر سے پک جائے اچھی طرح بہت بڑے سائز کے اگر آپ بنائیں گے تو اس کے لئے آپ کو بڑی دیپ کرائی لینی پڑے گی رمضان کی آمد سے قبل بہت زیادہ کونٹیٹی میں بھلے تیار کیا جاتے ہیں بازار سے مارکٹ سے ہر دکان سے تقریباً مل جاتے ہیں لیکن آپ گھر پہ بنائیں فریش بنائیں اور اسی وقت پہ یوز کریں کیونکہ ان کی لائف بہت زیادہ نہیں ہوتی میں نے اس طرح راؤنڈ شیپ کا ایک چمچ لیا ہے جس سے ہم کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں اور میں میڈیم سائز کے بھلے بنا رہی ہوں میں نے بھر کے بیٹر نہیں لیا میں نے تھوڑا تھوڑا سا بیٹر لیا ہے چھوٹے سائز کے آپ بنانا چاہے تو آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں اور ایسا اس کا بنائیں گے تو پھر اس کو تھوڑا سا پکنے میں ٹائم زیادہ لگے گا ہم سارے بھلے اسی طرح سے ہی بنا لیں گے جب ایک سائز اس کا کلر چینج ہو جائے گا تھوڑا گولڈن براؤن آئے گا کلر تو ہم اس کی سائل چینج کر دیں گی اور یہ ہمارے بیسن کے مزیدار سے بھلے تیار ہو جائیں گے یہ بھلے آپ زیپ لگ بیگ میں رکھ کے فریج میں ہفتے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو فریزر میں آپ اسے 20 دن یا مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں لیکن میں تو اسی طرح کرتی ہوں فریش بناتی ہوں میٹھے دہی بڑے بنانے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کافی زیادہ یوز ہو جاتے ہیں ہاں جو آپ دوسرے دہی بلے یا چارٹ وغیرہ بناتے ہیں اس میں اس کی تھوڑی کونٹیٹی یوز ہوتی ہے تو آپ زیادہ عرصے کے لیے یوز کنا چاہیں تو فریزر میں رکھے گا فریج میں نہیں کیونکہ یہ اس میں خراب ہو جاتے ہیں اتنا خوبصورت گولڈن سا کلر آنا شروع ہو گیا ان کے اوپر بیسن کو اگر آپ زیادہ تیز آنچ پر فرائے کریں تو وہ فوراں سا ہی کلر چینج کر لیتا ہے لیکن اندر تک پکا نہیں ہوتا اس لئے آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پر رکھنا ہے تاکہ اندر سے پک بھی جائیں اور پھر کلر بھی اس کے اوپر اچھا سا آ جائے گا رمضان میں بہت ساری ہم چیزیں بناتے ہیں تو املی کے چتنی کی جو میں نے ویڈیو ہے وہ پہلے ہی شیئر کر دی کی وہ چارٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے میٹھے دہی بلوں میں بھی جائے گی اس کا لنک میں سارے بلوں کو ہم اس طرح چھنی میں نکال کے آئل تھوڑا سا اس میں سے نکل جائے پھر اسے ہم تھنڈا کر لیں گے آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں کسی کنٹینر میں بھی یا کسی شاپر میں ڈال کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں فریج میں اب میں اسے جس دن بنانے ہوں آپ اس ٹیم نکالیں اور اسے بھگو دیں پانی میں ڈپ کر کے رکھیں جس طرح سے ہم چھوٹی بلیاں جو ہوتی ہیں پکوریاں ڈپ کرتے ہیں دو تین گھنٹے اس کے لئے کافی ہوتے ہیں یہ کافی اندر سے سوفٹ ہو گئے تھے پانی بھی ایک ڈاپ کر لیتے ہیں میچھے دہی بڑے بہت کم لوگ بناتے ہیں لیکن ہم جب باہر سے کھاتے ہیں تو ہمیں بہت پسند آتے ہیں امیلی کی چٹنی کا جو فلیور ہوتا ہے اور میٹھا جو فلیور ہوتا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو گھر پہ تو ہم نارمل دہی بلے بنا کر کھاتے ہیں لیکن یہ بھی ضرور پرائے کیجئے گا بہت مزے کے بنتے ہیں اس کے لئے میں نے آزا کیلو دہی لیا تھا کوشش کرے گھر کا بناوا دہی ہو میٹھا ہو اتنا کھٹا نہ ہو کیونکہ ہمیں میٹھے دہی بڑے چاہیے اب اس میں میں دو چمت چینی کے شامل کر دوں گی اور پھر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چینی حال ہو جائے گی اس کو تھنڈا تھنڈا سرف کرنا ہے آپ تھوڑا ٹائم پہلے بھی افتاری سے بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے کیونکہ اس میں کچھ بھی اینٹ پہ ایڈ کرنے والا نہیں ہوتا تو آپ اسے صبح میں بھی بنا کے فریج میں رکھ دیں تو یہ کافی اچھے سے تھنڈی ہو جائے گی افتاری کے ٹائم تک اور اور زیادہ مزے دار لگے گی اب اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ شامل کیا ہے تقریبا ایک کپ کا چوتھا حصہ یہ پہلے ہی اگر آپ کا دہی پتلا ہو تو آپ زیادہ دودھ پھر اس میں شامل نہ کریں اب ایک اس طرح کی ہم ٹری لیں گے اس میں میں سارے بھلے جو ہیں ان کو سیٹ کر لوں گی بوٹم پہ ہم بھلے رکھیں گے اور دہی جو ہے وہ اس طرح فلوئی کنسسٹنسی کی ہونی چاہیے اگر آپ تھوڑا سا بیٹر یوز کر لیں تو اس میں اگر کوئی لمس وغیرہ ہیں وہ دیزول ہو جائیں گے تو وہ بہت زیادہ رنی کنسسٹنسی میں دہی جو ہے اچھا لگتا ہے اب اس کے اوپر ہم دہی پول کریں گے جس میں میں نے چینی اور دوڑ شامل کیا تھا آپ اگر کسی کو اس طرح پہ انوائٹ کریں تو یہ ضرور بنائیے گا بہت ہی اچھی ریسپی ہے ایک یونیک ایڈیشن ہے آپ کے اس طرح کے مینیو میں کیونکہ روٹین کی چیزیں سموسے پکوڑے وغیرہ تو ہم سب بنا لیتے ہیں یہ آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا اب میں اس کے اوپر اس طرح چھوٹے چھوٹے پوشنز میں املی کی چکنی آئٹ کروں گی ساری جگہ پہ ہم اسے آئٹ کر دیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر چارٹ مسالہ آئٹ کریں گے اگر اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں آپ کا ریسپونس دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور حمد بھی ملتی ہے مزید اچھے اچھی ویڈیوز بنانے کی اب چارٹ مسالہ آئٹ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر ایک پیٹرن بناؤں گی یہ وودن بار بیٹو سٹیکس ہوتی ہیں اس کی مدد سے آپ اس سے بہت خوبصورت لکاتی ہے کیونکہ کھانا دیکھنے میں اچھا لگے تو وہ کھانے میں بھی بہت مزے کا لگتا ہے اس کے اوپر یہ خوبصورت سے ایک ڈیزائن بن جائے گا اسی طرح سے ہم اسے سیٹ کر کے فرنج میں رکھ دیں گے اور افتاری کے ٹائم پر سارف کریں گے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ